اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عسامہ عرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیم ٹی وی دوستو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایمازون دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے یہ جنگل دنیا کے نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے یہ جنگل ساڑھے پانچ کورو سال پرانا ہے ایمازون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو غورت ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایمازون جنگل میں پائے جانے والے ہتھرناک ترین جانوروں کے بارے میں بتائیں جا رہا ہوں جن میں پہلے نمبر پر ہے گرین اینکونڈا اس کی لمبائی تقریباً تیس فوٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا وزن پانچ سو پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سامپ ہے یہ سامپ اندیرے اور گہرے پانی یا دلدلی جگہ کو پسند کرتے ہیں یہ سامپ اندھائی طاقتور ہوتے ہیں اور اپنے شکار کو چبائے بغیر پورا نکل لیتے ہیں نمبر دو پر ہے ریڈ بلیڈ پیرانہ ایمازون ندی کے تاس کے سب سے ہترناک آبی جانوروں میں سے ایک ہے جو اپنے طاقتور جبروں اور تیز دانتوں کی وجہ سے مشہور ہے یہ آدم ہور مچھلی بھی ہے جو انسانی گوشت بھی کھاتی ہے اس مچھلی کے دانتوں اور ہڈیوں سے اوزار اور ہتھیار بھی بنای جاتے ہیں نمبر تین پر ہے الیکٹرک ایل دریائے ایمازون کے پانی کے نیچے ایک چونکہ دینے والا ہترہ چھپا ہوا ہے جو کہ الیکٹرک ایل ہے جسے چاکو مچھلی بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جو اسے دمکی دینے والوں کو بڑے پیمینے پر الیکٹرک ایل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے مچھلی کے پیٹ کے اعضاء کے تین جوڑے اسے اتنی بجلی پیدا کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کا ایک جٹکہ انسان کی سانس کو بند کر دیتا ہے ماضی میں ایسے معاملات موجود ہیں جہاں الیکٹرک ایل نے گوڑوں کو مارنے کے لیے اتنے زوردار جٹکے دیئے ہیں نمبر چار پر ہے ایمازونین جائنٹ سینٹی پینٹ یہ دنیا کی سب سے بڑی پرجاتیوں میں سے ایک ہے یہ تقریباً تیس سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اور جانوروں کی ایک بڑی قسم کا شکار کرتی ہے یہ اپنے سے بڑے جانوروں کو بھی زیر کر سکتی ہے شکار کو مارنے کے لیے یہ بنیادی ہتھیار یعنی ٹانگوں کا ایک جوڑا جسے فورس پولس کہتے ہیں شکار کے جسم میں داہل کرتی ہے اور اپنا زہر شکار کے ہون میں شامل کرتی ہے جو کہ انتہائی زہریلہ ہوتا ہے اس کا زہر اتنا زہریلہ ہوتا ہے کہ انسانی جان بھی لے سکتا ہے نمبر پانچ پر ہے بولٹ آنٹ جس کا نام اس کے طاقتور ڈنگ کے لیے رکھا گیا ہے ایمازون کے جنگلات میں پائی جانے والی ہترناک چونٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یہ کاٹنے کی صلیت رکھتی ہے جو کاٹنے والے حصے میں دردناک درد کو متحرک کر سکتی ہے کچھ متاثرین نے دعویٰ کیا ہے کہ درد گولی لگنے کے برابر ہے ایک بار کارنے کے بعد شکار کو ہر طرح سے استعمال کرنے والا درد پیدا ہوتا ہے جو متاثرین کو چوبیس گھنٹے تک حضیت دے سکتا ہے نمبر چھے پر ہے ورنڈرنگ سپائیڈر یہ مکڑی دنیا کی سب سے زہریلی مکڑی ہے یہاں تک کہ مکڑی کے سائنسی نام فوٹو ٹریا کا مطلب یونانی زمان میں قاتل کے ہیں ان مکڑیوں کو عوارہ مکڑیاں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رات کے وقت وہ جالے بنانے اور ان میں رہنے کی بجائے شکار کی تلاش میں جنگل کے فرش پر رینگ نہ پسند کرتے ہیں اس کا زہر انتہائی دردناک توجن کا سبب بنتا ہے جو سانس اور فارج اور موت کا باعث بنتا ہے نمبر ساتھ پر ہے پوائزن ڈرڈ فروڈ ایمازون میں رہنے والا یہ چمکدار رنگ کے چھوٹے مینک شاید ہمیں حقصورت لگتے ہوں لیکن ان میں سے کچھ کی جلد میں اتنا محلق زہر ہوتا ہے کہ دس انسانوں کو بھلاک کر سکتا ہے ان مینکوں سے پیدا ہونے والے زہر کو بیٹراکوڈ سین کہتے ہیں یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ معمولی مقدار میں بھی یہ ہون میں دال ہونے پر فالج اور موت کا سبب بن سکتا ہے